موسیقی اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب کو آخر مقدم ہے شریعت کو رد بدل سے بچانے امام حسین نے شہادت دی مولانا حاشمی علماء اہل سنت کی موجودگی میں شہید آزم کانفرنس کا حاشمی مسجد میں انعقاد محرم کی نسبت سے متولی و عراقین جماعت نوجوانہ نے محلہ و حاشمی گروپ کی جانب سے کولپیٹ کے مرخزی مسجد میں شہید آزم کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا کانفرنس ایک ایسی شخصیت کی یاد میں منقد کی گئی جن کی ولادت بسادت پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ شہید چونا تھا اور اپنے دہن مبارک سے جن کی زبان بابرکت کو تر کر دیا تھا یعنی شہید آزم حضرت امام حسین کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے متولی و سجادہ نشین آستانہ قادریہ سید تاج الدین قادری کے زیر صدارت کانفرنس کی ابتدا ہوئی اس موقع پر مقردر خصوصی جماعت اہل سنت کرناٹک کے صدروبانی جامعہ حاشم پیر مولانا تنویر حاشمی نے فضائل اہلیت پر خطاب کیا انہوں نے مقصد شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت حسین شریعت محمدی پر اس قدر پابند تھے کہ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی تھوڑی بھی تحریف کو پسند نہ فرمایا اور اس کا ثبوت اپنی قیمتی جان آفری کے حوالے کر کے پیش کیا امام حسین نے شریعت کی حفاظت کے خاطر اپنے اہلہ خانہ کی بھی قربانی پیش کی اور رہتی دنیا تک یہ سبق دے گئے کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت محمدی میں مداخلت ناقابل برداشت ہے انہوں نے حالت حاضرہ کے مدنظر مسلمانوں کو حسین رضی اللہ عنہ کے میشن پر کاربند رہنے کی پرزور اپیل کی انہوں نے بتایا کہ امام حسین کے ساتھ ساتھ حسینیت کو بھی مضبطی سے تھام لینے میں ہی کامیابی کا راز ہے حسینیت کل بھی زندہ تھی اور قیامت تک رہے گی لیکن امام حسین کے مقصد شہادت کو سمجھ کر ان کے میشن کو کس نے کتنا حصہ لگایا احتساب کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حسین کے ماننے والے ہمیشہ حسین کی طرح زندہ دل ہوتے ہیں اور شریعت محمدی کی خاطر مال و مطا تو کیا جسم کے ہزار ٹکڑے کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں انہوں نے اہلیہ نے شہر علمائی اہل سنت سے اپیل کی کہ وہ شہادت حسین سے سبق حاصل کرے اور اس مقدس ذات کی محبت اپنے دلوں میں اجاغر کرے جماعت اہل سنت کرناٹک کے سیکرٹری مفتی محمد علی قاضی نے خطاب کے دوران اہلیہ کی عظمتوں اور فضلتوں کا بیان کرتے ہوئے حدیث کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قرآن مزید سے دل لگانے کا درس دیا انہوں نے سورة توبہ کے آیت نمبر چوبیس کی تشریف فرمائی اور کہا کہ اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ قربان کرنا ایمان کا تقاضی ہے اہلیت سے محبت کا تقاضی اور اس کے اہمیت کو بھی بیان فرمایا آگے انہوں نے یہ ہمی کہا کہ اس دور میں بچوں کی ذہنیت اور اخلاق کو بگاڑنے کی چیزیں قسرت سے فائلی ہوئے ہیں انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ اپنے بچوں میں قرآن فہمی کو فروغ دے قرآن کریم ایک عظیم موضجہ ہے پر افسوس کہ اس مقدس کتاب کو نا سمجھی کے ساتھ پڑا جا رہا ہے نماز کو قائم کرنے کی بھی انہوں نے بات کہی اس سے قبل ناظیم جلسہ و نائب سیکرٹی مولانا نیاز عالم شیخ کی نظامت میں چلی اس کانفرنس کا آگاز مولانا حافظ کلیم رضا کی تلاوت قرآن سے ہوئی بعد ازان مدینہ مجسد الطاف نگر کے امام حافظ صدام حسین نے نات و مقبت کے ذریعے ثامین کو مجزوز کیا اس موقع پر خلیفہ حضور شیخ علیہ السلام و نائب صدر جماعت اہل سنت کرناٹک مولا سید شمچ الدین قاضی صدر جماعت اہل سنت زلہ دھاروار مولانا عبدالحاق کی مظہری خطیب اور دگر ذمہ داران موجود تھے اتحاد لیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ